السلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل ہاشی محمود پیجن آج میں کبوتروں کے گرم پانی بنانے لگوں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں تو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ میں بیل آئیکن کو پر کلک کرنے تاکہ میں ہر نیو آنیول ویڈیو کو جنوٹفیکیشن ہے آپ کو مل سکے تو جیسا کہ آپ کا ملوم ہے آج کل سردیاں جو ہیں وہ جانی ہیں تو سردیاں میں جو ہم کبوتروں کو جو گرم پانی بنا کے دیتی ہیں وہ میں آپ بنانے لگوں تو اس کے اجزاء جو ہیں میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں یہ جو ہیں دو ہم جو ہے تھوم کی توریاں چاہیئے میں پر دیسی تھوم موجود نہیں تھا تو میں نے جو گھر میں موجود تھا وہ لے لی ہیں تین دانے ہم کو لونگ چاہیئے یہ کعوہ ہے جس کو گرین ٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سونپ ہے اور ان کی میں آپ کو ساتھ مقدار بھی بتا دیتا ہوں کہ دو دانے دو جو ہیں توریاں جو ہیں وہ ہم کو لیسن کی چاہیئے تین ادت جو ہم کو لونگ چاہیئے جو یہ کعوہ ہے یہ ہم کو ایک ٹی سپون چاہیئے یہ آدھا ٹی سپون جو ہم کو یہ سونپ چاہیئے ادرک کا اتنا سا چھوٹا سا ایک پیس لے لینا دو دانے جو ہم کو بڑی لچی کے چاہیئے اور دس جو ہیں کالی میں اچھا ہے دس تین چار جو ہیں یہ چھوٹی لچیاں ہیں اور یہ جو ہے دارچینی بولتی ہیں دارچینی کے چھوٹے سے ٹکڑے ایک آپ بڑا ٹکڑا لینے کر آپ کو موجود ہے اور اس کے علاوہ دو کھانے کے چمچے ہم کو یہ اجوین چاہیئے اجوین جو ہے یہ دو چمچے تو یہ ٹوٹل دس چیزیں ہیں دس چیزیں ہم کو چاہیئے ہم نے ان سب کو دیڑ جس کو کہہ لیں لٹر پانی کے اندر ہم نے اس کو ڈال کر جو ہے بوائل کرنا ہے دو تین جب اس کو جو شاہ جائیں گے تو اتارنے سے تھوئی در پہلے ہم نے جو ہے یہ گرین ٹی جو ہے ہم نے اس ٹیم لی ڈالنی ہے ہم نے آخر میں ڈالنی ہے جب اتارنے لگیں گے تو دو منٹ پہلے ہم گرین ٹی اس کے اندر ڈالیں گے اور پھر ہم فوراً اتار لیں گے اور یہ ہمارا پھر اس طرح پانی یہ تیار ہو جائے گا اور ہم اپنے کموتروں کو دانے کے ساتھ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کموترے سے فیٹ رہیں گے ابھی یہ میں بناتا ہوں اور بنانے کے بعد جب یہ تیار ہو جائے گا تو میں یوز کرنا بھی آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کو سادے پانی میں کتنا ڈالنا ہے اس کی مقدار کیا ہوگی اور سادے پانی کی مقدار کیا ہوگی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی اس کو ہم بناتے ہیں اور آگے پھر جائے ترتیب ہوں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جی دوستو جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے یہ اس کی نیچے جو ہے میں آگ وغیرہ بند کر دوں گا یہ تقریباً اب ریڈی ہو چکا ہے یہ اس طرح کا کلر بن ہے تو جو ہے میں اب اس کو جیسے ہی یوز کرتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ جب پھر آگے وہ شیئر کرتا ہوں کہ اس کو ہم نے یوز کیسا کرنا ہے یہ دیکھنے ہی ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے میں نے ڈال دی اس کو ہلکی آنچ کے اوپر میں نے رکھا دو تین جوش دینے دی ہیں اب دو چار جوش آگئے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ اب تیار ہو گئے اب اس کو میں جو ہے چھان لوں گا تو چھاننے کے بعد جو میں استعمال کروں گا آپ یہ دیکھئے گا پھر یہ کیا آگے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی دوستو تو یہ تیار ہو گیا جی یہ بوتل میں میں نے ڈال لی ہے یہ پورا جو ہے ایک لٹر ہی بنے جو ہے میں نے ڈالا تھا کو بتا دوں کہ دو لٹر سادہ پانی آپ کو چاہیے اور دو لٹر سادہ پانی کے اندر آپ نے ایک گلاس جو ہے وہ یہ بناوا جو گرم پانی ہے یہ استعمال کرنا ہے تو آپ دانے کے ساتھ کبوتروں کو دیں تو آپ کے کبوتر اس سے دیکھیں گے کہ آپ بلکل فٹ رہیں گے ہفتے میں یہ دو بار جو ہیں یہ پانی آپ دیں میں جو ہوں اندازے سے ایک گلاس تقریبا جو پانی ہے وہ میں ایک میں پہلے ڈال دوں گا پھر اسی طرح سے میں دوسرے میں یہ گلاس تقریبا اندازے کے ساتھ میں ڈال دوں گا پانی تو میں پہ کبوتر کیونکہ زیادہ ہیں تو میں پانی بسکلی زیادہ بنائے اگر آپ کے پاس تھوڑے کبوتر ہیں تو آپ اس کی تھوڑی مقدار بنا کے کبوتروں کو یوز کروا سکتے ہیں اور یہ پانی آپ ایک بار کبوتروں کو استعمال کر رہے ہیں پھر اس کو آپ سیف کر لیں اب یہ دیکھیں میں نے یہ پانی ڈال لیا اب میں پاس یہ آدھی بوتل یہ بچگی ہے یہ میں اگلی دفعہ میں کبوتروں کو یوز کر لوں گا آدھا میں آج دے دوں گا اور آدھا دو دن ٹھائر کے پھر میں یہ یوز کر لوں گا اس طرح پھر نیکس ٹویک میں بنا لوں گا تو پوری سردیاں یہ عمل جاری رہے گا اور اسے انشاءاللہ جو کبوتر ہے وہ بلکل تندرست رہیں گے یہ دیکھ لیں گی یہ پانی کے اندر ڈال دی ایسا اس کا کچھ کلر بنے گا آپ بھی یہ دیکھ لیں گے دونوں بہت لیں گے میں باقی بھی اپنے جو کبوتر ہیں ان سب کو دیتا ہوں ابھی میں اوپر جا کے کبوتروں کو ڈالتا ہوں اور میں آپ کو کبوتروں کے فٹنس بھی دکھا دیتا ہوں کہ میرے کبوتر جو ہے سردی کے موسم میں کتنے فٹ ہیں اور کیا کنڈیشن ان کے ساری جی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں جی یہ ہے ابھی میں کبوتروں کے استعمال کر رہتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو یہ میں نے پانی ڈال دیا کبوتروں کو پانی آگر رکھتی ہے تو یہ میرے کبوتر نہیں سارے یہ ساری فیمیلز ہیں آج کل میں نے جو ہیں میل علیدہ کیم ہیں آج کل میں جوڑے بغیرہ کوئی بھی نہیں لگا ہوئے اس سارے کیج میں میرے فیمیل ہیں اور یہ سامنے دیکھ رہے ہیں پارٹیشن کے سامنے یہ سارے میل کبوتر ہیں تو ماشاء اللہ بلکل فٹ ہیں تندرست ہیں تو یہ دیکھ لیں ان کی فٹس کے سامنے کبوتروں کی تو میں نے آج کل اڑنے والے کبوتروں جوڑے والے جو ہیں وہ علیدہ ہی نہیں کیا ہوئے اکٹھے ہی ہیں نر سارے ایک طرف ہیں مادیاں سارے دوسری طرف ہیں مکس ہی ہیں جوڑوں والے اڑنے والے آج کل میں نے جو جوڑے ہیں وہ اللہ کیوں میں کیونکہ میرا جو ہے سردیوں کے اندر جو ہے پیر نہیں لگاتا میں صرف گرمیوں میں بچے نکلاتا ہوں یہ دو ماں جو ہیں دسمبر اور جنوری کے یہ دو ماں جو ہیں میں ان سے بچے وغیرہ بلکل نہیں نکلواتا تو آج کل میں نے پیر علیدہ کیوں میں تو یہ ساری فیم میلز ہیں یہ دیکھ لیں آپ نے سامنے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے دانے کا ان کا ٹائم نہیں ہوا ابھی جیسے ہی ان کا دانے کا ٹائم ہوگا میں دانہ ڈالوں گا تو یہ پانی بھی پیائیں گے پھر میں جو ہوں دانہ ان کو صبح اور شام دو ٹائم دے رہا ہوں دانہ دانہ میں نے آج کل ان کا دو ٹائم کر دیا سب کو اتروں گا اور دانہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو ویڈیو میں وہ دانہ آپ لائیں اور استعمال کریں اسے انشاءاللہ آپ کے کبوتر فٹ رہیں گے تم درست رہیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے ہوگا ابھی میں ان کے پر کوئی کپڑا وغیرہ بھی نہیں ڈال رہا سردی اتنی زیادہ ہوگی ہے تو اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ دیکھیں جی یہ پچھے کو آپ کو سراغ کھلے میں نظر آرہے ہوں گے یہ کریٹوں میں سے ٹھیک ہے یہ مادیاں ساری اندر بیٹھیں ہیں اور دوسری طرف کو بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کو روشنی اندر آتی نظر آرہی ہوگی ٹھیک ہے اندر سے بھی جو ہے بلکل سراغ کھلے میں ہیں دروازوں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا جیلی پر بھی بلکل اس نے اپن چھوڑے میں ہیں صرف ان کو یہ پانی استعمال کروا دیتا ہوں اور دانے کے اندر تھوئی سی چینجنگ جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ کی ہے تو کبوتر بلکل فٹ ہیں تو اس طرح ہی میں آج کا ان کو لے کر چل رہا ہوں تو آپ کتنے کبوتروں کو یہ چیزیں لائیں استعمال کرویں یہ ساری فیمیلز ہیں دیکھ لیں بلکل فٹ ہے کوئی آپ کو کبوتر ان میں جو ہے الحمدللہ ماشاء اللہ ضرور کہہ دیجئے گا کوئی آپ کو ان کو ڈیلا نیدر آئے گا کوئی کٹھا ہوا وہ کبوتر نہیں ہے بلکل بھی نہیں اس طرح کوئی چکر نہیں ہے ماشاء اللہ بلکل فٹ ہیں تندرست ہیں توانے تو سردی بہت غزب کی پاڑی ہے بہت زیادہ پاڑی ہے تو یہی کچھ ہے ٹیپس میں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ ایک پانی کی ویڈیو تھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پہ کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنیمیل ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے Thank you i'm up for watching this video